بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں سیف ہوں گے تو جی آج میں آپ سے شیئر کریں ہوں چکن کڑائی کی ریسپی اپنے سٹائل میں موسیلی جو تین لوگ چکن کڑائی میں پیاس کا استعمال نہیں کرتے لیکن آپ یقین کریں اتنا اچھا ٹیسٹ اور مسالہ کریئیٹ ہوتا ہے میں ایک چھوٹے سائز کا پیاس ضرور ڈالتی ہوں وہ تھوڑا سا براؤن ہو جائے تو پھر اس میں میں اید رکلسن کا پیسٹ مکس کر لیے میں نے بڑی اچھی سی خوشبو آ رہی ہوتی ہے جب یہ بھون رہا ہوتے تو اور آپ بھی میری سٹائل میں چکن کڑائی ضرور اپنے گھر میں تیار کریں آپ انجوائے کریں گے اور بہت ہی لذیذ بنتی ہے ویسے تو چکن کڑائی کی بہت ساری ریسپیز ہیں ہر کوئی اپنے طریقے سے بناتا ہے لیکن یہ بلکل ریسٹرین سٹائل ریسپی ہے اور پھر جب ردرکلسن تھوڑے سے براؤن ہو جائے تو پھر میں اس میں چکن ایڈ کر لوں گی پیاس براؤن کاری تھی میں اور پھر ساتھ ادرکلسن ڈالنے کے بعد میں نے اس میں تقریباً ایک کلو چکن تھا ایک درمیانہ سا میں بس انین تھا اور ادرکلسن تقریباً وان ٹیبل سپون تھے اور لیسن جو ہے چھوٹے چھوٹے جو دو بھوٹے تھے وہ تقریباً ٹو ٹیبل سپون ہوں گی تو وہ ڈال کے میں نے اس میں براؤن کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں گوشت ایڈ کر دیا تھا چکن یا نم کی چکن ایڈ کر کے میں اس کو اچھی طرح اس لئے بھونتی ہوں کہ ایک تو خون کی سمیل بلکل ختم ہو جاتی ہے جو چکن کی ہوتی ہے موسلی چکن میں سے ایک اپنی سمیل ہوتی ہے وہ اس طرح بھون لینے سے پہلے گھی میں یا آئل میں تو ختم ہو جاتی ہے بلکل ادرکلسن اور پیاس کے ساتھ اور پھر جب بھی اس کو بھون لیں گے ہم براؤن ہو جائے گا گوشت ہمارا آپ دیکھ رہے تو پھر میں اس میں ٹیماتر ایڈ کر دوں یا میں نے ٹیماتر ایڈ کر دیں اس میں اور ویکنڈ پہ موسلی بچوں کا دل ہوتا ہے کہ کوئی اچھی سی چیز بنے تو پھر ویکنڈ پہ میں نے بنا لیا تھا آگے کیونکہ دو چھٹی ہیں دو بچے پھر انجوائے کریں گے آج موسلی ہمارے گھروں میں ویکنڈ پہ اچھا بنتا ہے کھانا کے ہولی ریز ہوتی ہیں دو تو اس میں سب گھر والے انجوائے کرتے ہیں یہ ٹیماتروں کے پانی میں چکن اور ٹیماتر تھوڑے سے ٹیماتر ہو گئے تھے گھر گئے ہم میں اس میں مسائلے ڈال دوں گی تو پھر اس کو بھون لیں گے ہم آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ نے اپنے ویکنڈ پہ کیا بنایا اور اپنی فیملی کی ساتھ کیسے انجوائے کیا پھر میں نے اس میں ڈال دی تھی جی کٹی ہوئی سرخ میچ اور اس میں ایڈ کر دی میں نے ہندی اور نمک ملدی بھی تھوڑی سی ٹو ٹیبل سپول میں نے سالٹ کے ڈال دی تھی میرے کیونکہ اتنے بڑے نہیں ہیں جو مسائلوں کے ڈبوں میں ہوتے ہیں تو میں نے پھر دو ڈالے دی اگر آپ کے بڑے ہیں تو آپ صرف ایک ہی ڈالیں پھر میچوں مسائلوں کا اپنے اچھی طرح سے بھون لیں ملگی کنارے چھوڑنے لگ جائے اور مسائلہ بلکل میکس ہو جہے تب تک آپ نے اس کو بھونتے رہنے اچھے طریقے سے اور مجھے تھوڑی سی ویڈیو بنانے میں مشکل اس لیے ہوتی ہے کہ ایک حادثے کیمرہ پکڑنا اور ایک حادثے ہنڈی لانا مشکل ہو جاتی اور میں نے اس کے لیے اوپر گارنیشنگ کے لیے بھی سمان تیار کر لیا تھا ہری مرچے جنجر اور ساتھ میں دھنیا میں نے چاپ کر کی چیزیں رکھ لی تھی اوپر ڈالنے کے لیے اور ساتھ ساتھ میں اس کو بھون رہی تھی چکن گڑائی کا پیاز ڈالنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مسائلہ اتنا اچھا بن جاتا ہے ٹیسٹ بھی اچھا جاتا ہے اور مسائلہ بھی آپ کا اچھا سا بن جاتا ہے کہ آپ روٹی کی ساتھ لگا کے کھا سکے بلکل ڈرائے نہیں یعنی کے بنتی چکن گڑائی اور کافے دن سے میں ویڈیوز پہ نہیں جاری کچھ گھریلو پریشانیاں تھی مسائل سے جن کی وجہ سے نہیں میں ویڈیو بھی اپلوڈ کر سکی اور باقی دوسرے چینلز کی ویڈیو پہ بھی نہیں جا سکی تو انشاءاللہ میں کانٹینیو کروں گی اور وہ جو پریشانیت وہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ بس دعا کرتے رہا کریں سب کے لئے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اور میری بچے کیونکہ موسلی تاوے کی روٹی پسند کرتے ہیں گھر کی آٹے کی تو بیسے تو عام طور پر لوگ جو ہے چکن کرے کے ساتھ نان ہی استعمال کرتے ہیں لیکن یہ چپاتی بناتے ہیں ساتھ ساتھ میں چکن کرائی کو بھون رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں روٹیاں بھی بنا رہی تھی کیونکہ بچوں کو لگی ہوئی تھی بھوک اور پھر میں نے اس میں ہاف کپ پانی ڈال کے تو اس کو دام پہ رکھ دیا تھا چکن اچھی طرح گرل گیا تو اوپر میں نے گارنشنگ کے لئے جو ادرک ہرا دھنیا اور ہری مچے تھی وہ ڈال دی تھی اور ڈرائی ہونے کے بعد پلکل ریڈی ہے میری چکن کرائی ریسٹورنٹ سٹائل جیسی اور اس کے ساتھ بچے لیا ہے تھی جی سیویں نا آپ کو پتہ ہے کہ کول ڈرنک کے بغیر تو بچے بلکل نہیں پسند کرتے کھانا آج کرنے تو بڑا اچھا سا ڈینر ہو گیا ہمارا آپ بھی میری ریسپی پسند ہے تو شیئر زور کیجئے موسیقی موسیقی موسیقی